لیکن کوئی آج تک کسی کی لیے انصاف کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا سارے بیشمار کیسز ہیں میں آپ کو ان کی مثالیں بتا سکتا ہوں لیکن بھارت کے اندر یہ معاملہ ہوا یہ زیادتی ظلم ہوا تو اس کے لیے دیکھیں کہ ہر وہاں پر جو ایک دردے دل رکھنے والا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اس کے ساتھ اپنی جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کی یقیتی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا تو یہ ایک زندہ دل قوم کی نشانی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف باہر نکلتے ہیں میں یہاں پر آپ سبھی کچھ جہین دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیاز بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک لیٹسٹ اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹیوں اور ہم سب کی چہتی سپریم کٹ کی دبنگ وکیل نازگی علائے کھان جی کا بڑھا ہی دمدار اور بے باک انٹرویو تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیٹسٹ دمدار اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت بلکل میں تو اچھے ہوں اور اور ایکشلی ہمارے انڈین کرکٹر ہے شیوام دوبے اور ان کی وائف ہے انجم خان دوبے ہمارے انڈین کرکٹر شیوام دوبے نے شادی کیے مسلمان لٹی سر پر شیوام دوبے ابھی بھی پتہ نہیں شاید مسلم ہوئے ہیں کی نہیں پر شیوام دوبے ہی نام ہے ان کا تو ان کی بیوی کیونکہ مسلم ہے اس لیے اس کے کئی جہادی سنگٹھن کے لوگ اور کئی جہادی دوست جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے شیوام دوبے کی بیوی جو ہیں انہوں نے ہی یہ بوائکوٹ اور ایسٹاگ ارسٹ نازیہ اور ایکس مسلم اور مرتد کا ایک پوسٹر بنا کر کے اپنے سوشل میڈیا پر ڈالا تھا حالکہ اب تو میں نے کیس ویس کر دیا ہے ان کی بیوی پر شیوام دوبے کی بیوی اب ان کے جو جیسے مسکان کا اپاتھا ہے تیبہ والا ویسے ہی شیوام دوبے انڈین کرکٹر کی بیوی کا دوست لوگ ہے پاکستان کا جلادی اس لیے بہاں پر وہ وائل کروا رہی ہے کیونکہ بھارت میں تو دالگلی نہیں اس کی بیوکوف عورت بدتمیز عورت اس کی تو دالگلی نہیں تو اس لیے اب وہ پاکستان سے مجھے یومیلیٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ لوگ جان بوچ کر کے وی آئی پیز لوگوں سے شادی کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی جہادی ایکٹیویٹیز دکھانے لگتی ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کا صحیح چہرہ سامنے آ گیا انجم کانگا انڈین کرکیٹر کی بیوی بنتی تھی اتنے آپ کو بلکل کسی نہ کسی کارن کوئی نہ کوئی جو اس طرح کا کام ہوتا ہے تو وہ سامنے آئی جاتا ہے جلد آئے یا دیر سے آئے بہرحال آج جو آپ سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گھٹنا گھٹی ہے کولکٹا کے اندر بہت ہی افسوسناک ہے اس کے اوپر پاکستانی میڈیا بھی بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے اور کوریج کیسے دے رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نیگٹیو میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں بھارت کے اندر محلاؤں کے اوپر کتنی زیادتیاں ہو رہی کتنے ظلم ہو رہے ہیں حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جتنی رسپیکٹ جتنی عزت بھارت کے اندر محلاؤ کی ہے اور خاص طور پر ویسٹ بنگال کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ناری کو دیوی کا جو ہے وہ رتبہ دیا جاتا ہے کہ جو ایک خاتون ہے اس کو دیوی کے سمان مانا جاتا ہے اس کے باوجود ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں بہت سارے ریپ کیسز ہوتے ہیں بہت سارے مرڈر بھی ہوتے ہیں محلاؤں کے لیکن کوئی آج تک کسی کی لئے انصاف کے لئے گھر سے باہر نہیں نکلا بہت سارے بیشمار کیسز ہیں میں آپ کو ان کی مثالیں بتا سکتا ہوں لیکن بھارت کے اندر یہ معاملہ ہوا یہ زیادتی ظلم ہوا تو اس کے لئے دیکھیں کہ ہر وہاں پر جو ایک دردے دل رکھنے والا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اس کے ساتھ اپنی جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کی یقیتی کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلا تو یہ ایک زندہ دل قوم کی نشانی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف باہر نکلتے ہیں میں یہاں پر آپ سے آج یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طریقے سے وہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ظلم ہوا اس سے پہلے بھی سندیش خالی کے اندر بھی ہم نے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوئے اور زیادتی ہیں ہمیں سارا کچھ ہوئے ایک تو ویسپ بنگال کے اندر ہی زیادہ اس طرح کے کیسز کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہمیں کچھ اس طرح کی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ ممتاب اینر جی جو ہیں وہ خاص کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہی ہیں اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اور کہیں نہ گئی ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے وہ چاہتی ہیں کہ یہ کیس دب جائے اور جو مجرم ہیں وہ ان کو سزا نہ ہو پائے کہ اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے اور اس کا ابھی جو لیٹس سمیں اپ ڈیٹ بھی دیجئے گا کہ ابھی کیا سورتیں آئے ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستانی چینل کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ہندو بیٹی کے پالاتکار اور ہتیا کی خبر اپنے چینلز پر دکھائی اس کی میں شکر گزار ہوں باقے میں بھارت میں مہلاؤں کی بہت عزت ہوتی ہے باقے میں بھارت میں مہلاؤں کو دیوی سوروک مانا جاتا ہے باقے میں بھارت میں دیویوں کی پوجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پشم منگال میں تو سب سے زیادہ دیویوں کی پوجہ ہوتی ہے اور ابھی ایک مہینے کے بعد سے پشم منگال میں آپ دیکھئے گا کہ درگا پوجہ کا جو مطلب ایک وہ رہے گا درگا ماں کی پوجہ کا پھر کالی ماں کی پوجہ کا پھر سرسواتی ماں کی پوجہ کا لائن سے دیویوں کی پوجہ ہوتی ہے لیکن پشم منگال میں ایک ایسی سرکار ہے جو شریع خانون کو لے کر چلتی ہے پشم منگال میں ایک ایسی سرکار ہے جو پشب منگال کو کولکاتا کو مینی پاکستان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پشب منگال میں ایک ایسی سرکار ہے اور پورے بھارت میں ایک واحد پشب منگال ہے جس کی مہیلا مکھے مندلی ہے جو چیف منسٹر ہے وہ ایک مہیلا ہے پر ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے لائن آرڈر سمحال لیں کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے دیش کے ناگرک کو سمحال کر کے ان کی عزت آبرو بچانے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے اس راج کو improve کرنے کی اس راج کو develop کرنے کی اس راج میں شکشہ کے بارے میں بات کرنے کی اس راج میں بیٹیوں کی پیڑا کو سننے کی بیٹیوں کی درد کو سمجھنے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کیونکہ 24 گھنٹا اور 365 دن وہ صرف مسلم تشتی کرن کی راجنیتی میں لگی رہتی ہیں وہ اپنے 28% مسلم ووٹ اور 18% گھسپیٹیا مسلمان ووٹ کو بچانے کے لیے صرف ان کے ہی زبان کی بولی بولتے رہتی ہیں کبھی وہ سر پہ دوبٹہ رکھ کر کے افطار کرنے جاتی ہیں کبھی وہ نماز پڑھنے چلی جاتی ہیں کبھی وہ اید کی نماز میں چلی جاتی ہیں کبھی وہ بکر اید میں چلی جاتی ہیں کبھی وہ میڈیا کو یہ بولتی ہیں کہ پراد حکم تو مجھے صبح میں خجور کھلا دیتا ہے میں روزہ رکھ لیتی ہوں چلو بھائی ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ کو مسلمان کمیونٹی سے اسلام کے مذہب سے اتنی محبت ہے لیکن کون سے اسلام سے آپ کو محبت ہے وہ اسلام سے جو مغلوں نے بنایا تھا یا وہ اسلام سے جو سنت رسول سے آتا ہے کیونکہ اگر سنت رسول سے آتا ہے اور وہ سنت رسول والا اسلام اگر ممتاب اینے جی صاحبہ کو پسند ہے تو بالاتکاری کو وہ بچاتی نہیں بلکہ اس کے اوزار کڑتی کہنا پر میں آبھاری ہوں کہ پاکستان اپنے دیش میں محلاؤں کے اوپر ہو رہے اتپیڑن محلاؤں کے اوپر ہو رہے بالاتکار محلاؤں کے ساتھ ہو رہے اتیچار پر پاکستان چون نہیں بولتا ہے پر بنگال میں جو ہوا اس پر اس نے نیوز کوریج کیا اس کے لیے میں آبھاری ہوں اور ہونا بھی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہوا ہے بلکہ ڈاکٹروں کا پردرشن جو ہے وہ یو ایس میں ہوا ہے وہ ڈینمارک میں ہوا ہے وہ سوزر لینڈ میں ہوا ہے وہ سڈنی میں ہوا ہے وہ باقی کے مسلمان ملکوں میں ہوا ہے تو بہت جگہ اس پورے دیش اور دنیا میں اس بات کی چچہ ہو رہی ہے پر ممتاب اینے جی صاحبہ کہیں نہ کہیں اپنے آراؤں کو چھپانے کے لیے ایک ایسا ہجاب اپنے آنکھ میں چھپا کر کے رکھی ہیں کہ انہوں نے بیٹیوں کے عزت کی قیمت دس لاکھ روپے بنا دی میں نے آپ سے سندیش خالی کے بارے میں بات کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ممتاب اینے جی بار بار دعائی دیتی ہیں کہ میں مہیلاؤں کو کنیا شری میں ایک ہزار روپے دیتی ہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور سرکار جو بھی راج سرکار ہے یا کیندر سرکار ہے ان کو مہیلاؤں کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے بلکل سوچنا چاہیے اور مہینے میں ہزار روپے دے رہی ہے ممتاب اینے جی پر اس کے بدلے میں ان کا ہی نیتا ہماری مہیلاؤں کا بلاتکار کرتا ہے اس ایک ہزار کے بدلے میں ہماری مہیلاؤں کو نربستر کرتا ہے اس ایک ہزار کے بدلے میں ہماری مہیلاؤں کی عزت آبرو کو لوگتا ہے اس ایک ہزار کے بدلے میں ہماری محلاؤں کے گھر میں گز کر کے بیٹیوں کو اٹھا کر کے لے کر آتا ہے اور اس کو جب اس وقت تک رکھتا ہے جب تک اس کا سیکشول فرسٹریشن نہ دور ہو جائے تو ایسا ایک ہزار روپے آپ کیوں دے رہی ہیں اپنے نیتاؤں کے سیکشول فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ایک ہزار روپے دے رہی ہیں آپ نے ایک ہزار روپے میں بنگال کی بہو بیٹیوں کو بیچنے اور خریدنے کا بازار کھول کر رکھا ہے اور بے شرمی کی انتہا تو تب ہو گئی جب وہ خود اپنے موں سے انٹرنی ڈاکٹر کے ماں باپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ نیبو جتنا زیادہ نچوڑیے گا وہ اتنا تیتا ہو جائے گا اگر اس کے لیے کچھ کرنا ہے بیٹی تو واپس نہیں آ سکتی ہے لیکن اگر اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو دس لاکھ روپے دوں تو مزفر بھائی ایسا ہے کہ کل کو میرا بلاتکار ہو جائے گا تو میرے اببہ کو دس لاکھ روپے ملے گا کل کو پشم منگال کی اور بھی بہو بیٹیوں کا بلاتکار ہوگا تو ان کو دس لاکھ روپے ملے گا ہمیں بلاتکار کے لیے بلاتکار ہونے کے بعد انصاف نہیں مانگنا ہے نہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گا بلاتکار ہونے کے بعد ہمیں کینڈل مارچ نہیں نکالنا ہے نہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر ممتب اینرجی کر دیں گی بلاتکار ہونے کے بعد ہمیں اپنی سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی سرکشہ کا مانگ نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمیں جائیتش دیا جائے گا یہ محمدہ بینر جی صاحبہ بتایا ہمیں آپ کے کمنٹ کے انتظار آئے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ دمدار اور نالجبل ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پھر ہمیں ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت